نمسکار میں ہوں فرید علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص شو دنیا میرے آگے سب سے پہلے سرخیاں لبنان میں سولہ سو جگہ پر اسرائیلی حملے اب تک پانچ سو اٹھاون کی موت اور اٹھارہ سو پینتیس گھائل حملے کے بعد اسرائیلی پی ایم نیتنیہو کا لبنان کے لوگوں کے لیے سندیش بولے لوگ بیچ میں نہ آئیں ہماری جنگ ہجباللہ سے اسرائیلی حملوں کے بعد فرانس نے کی یون سیکیورٹی کاؤنسل کی ایمرجنسی میٹنگ بلانے کی اپیل لبنان کے حالات پر چرچہ کی مانگ امریکہ نے اسرائیل کے زمینی حملے کا کیا ویرود کہا اس مسئلے پر اپنے سہیوگیوں سے کریں گے بات یون میں بولے ایران کے راشترپتی پزشکیان کہا یدھ نہیں چاہتا ایران مگر اسرائیل کر رہا پھنسانے کی کوشش 32 دن میں دوسری بار زیلنسکی سے ملے پی ایم موڈی کہا جنگ روکنے پر دوسرے نیتاؤں سے کرتا رہتا ہوں بات جلد نکلے گا سیز فائر کا راستہ شریلنکا کے نو نرواچت راشترپتی بولے بھارت اور چین کے بیچ سینڈوچ نہیں بننا کہا دونوں دیشوں سے ہماری دوستی کسی ایک کا ساتھ نہیں دیں گے ڈونالڈ ٹرم بولے اگر چناؤ ہارا تو دوہزار اٹھائیس میں نہیں لڑوں گا راشترپتی کا چناؤ آٹھ سال سے ٹرمپ ہی ریپبلکن پارٹی کے امیدوار ہیں پری پول سروے میں کملہ کو ملی بڑھات اور اب آج کی بڑی خبر ایران جنگ نہیں چاہتا لیکن اسرائیل اسے جنگ میں گھسیٹنے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ اسرائیل کی منشاہ اب ایک بڑا یدھ چھیڑنے کی ہے اسرائیل پر یہ آروپ ایران کے راشترپتی مسود پزشکیان نے لگایا ہے سنیوکت راشتر میں بولتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسرائیل پشچم ایشیا میں بڑا یدھ چھیڑنے کی کوشش کر رہا ہے وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح اس جنگ میں ایران بھی شامل ہو جائے لیکن ایران یدھ نہیں چاہتا ساتھی انہوں نے کہا کہ ہم مدیپور میں ایس تھرتا کا کارن نہیں بننا چاہتے کیونکہ اس کے نتیجے اچھے نہیں ہوں گے سنیوکت راشتر میں میڈیا سے بات چیت کے دوران پزشکیان نے کہا کہ ان کا دیش غازہ پٹی اور لیبنان میں حملے نہیں چاہتا لیکن اسرائیل وہاں پر ایک سال سے عام لوگوں پر حملے کر کے انہیں نقصان پہنچا رہا ہے اس سے علاقے میں تناو بڑھ رہا ہے اور ایک بڑے یدھ کا خطرہ بھی نظر آ رہا ہے ایرانی راشترپتی نے یون میں کہا کہ اسرائیل مدیپور میں جو بڑا یدھ چاہتا ہے اس میں ایران کو بھی گھسیٹنا چاہتا ہے ایران کو اسرائیل اور لیبنان میں تہران کے سمرتن والے ہجباللہ کے بیچ لگ بھگ ایک سال پرانے سنگھرش میں شامل ہونا ہوگا لیکن ساتھ ہی انہوں نے اس کے اے پریورتنی پرناموں کی چیتاونی دی ہے کہا کہ اگر ایسا ہوا تو اس کے نتیجے ایسے ہوں گے جنہیں بدلہ نہیں جا سکے گا سوموار کو سنیوکتراشتر مہا سبھا میں بھاگ لینے کے لیے نیو یورک پہنچے مسود پزشکیان نے کہا ہم مدھیپور میں ایس تھرتا کی وجہ نہیں بننا چاہتے ہم شانتی سے رہنا چاہتے ہیں ہم یدھ نہیں چاہتے یہ اسرائیل ہی ہے جو اس ویعاپک سنگھرش کو پیدا کرنا چاہتا ہے ایک بے حد اُدار راج نیتگیا مانے جانے والے پزشکیان کو جولائی میں ایک ویوہارک ویدیش نیتی کے وعدے کی بنیاد پر چنا گیا تھا پزشکیان نے انتراشتری سمودائے پر غازہ میں ازرائیل کے نرسنہار کی اندیکھی کرنے اور اس مسئلے پر خاموش رہنے کا آروپ لگایا ہے مدھیپورو سنگھرش کو پاتچیت کے مادھیم سے حل کرنے کے لیے پزشکیان کا احوان تب آیا جب سوموارکو ازرائیل نے ہجباللہ کے خلاف ہوای حملوں کی ایک تیز لہر شروع کی جس سے لیبنان کے لوگوں اور ہجباللہ کے لیے یہ سب سے گھا تک دن بن گیا پزشکیان سے جب پوچھا گیا کہ کیا ایران اسرائیل اور ہجباللہ کے بیچ سنگھرش میں شامل ہوگا تو انہوں نے کہا کہ ہم کسی بھی ایسے سموہ کا بچاو کریں گے جو اپنے ادھیکاروں اور خود کا بچاو کر رہا ہے لیکن انہوں نے اس پر وستار سے کچھ نہیں بتایا یوروپی سنگھ کے ویدیش نیتی پرمک جوسیپ بوریل جو نیو یورک میں بھی موجود تھے انہوں نے موجودہ حالات کو لگ بھگ پون یدھ کے طور پر بیان کرتے ہوئے وشو نیتاؤں سے اسے روکنے کے لیے ہر سمبھو کوشش کرنے کا آگ رہ کیا اور کہا کہ یہاں نیو یورک میں ایسا کرنے کا سمیہ ہے اسرائیلی سینہ اور ہجباللہ کے بیچ لگ بھگ ہر روز ہونے والی گولی باری کی وجہ سے سیما کے دونوں طرف کے شہروں اور گاؤں سے ہزاروں لوگ وستاپت ہو گئے ہیں اسرائیل نے کہا کہ وہ ایک کوٹنیتک سمادھان چاہتا ہے جس کے تحت ہجباللہ کو سیما سے اور پیچھے ہٹنا ہوگا حالانکہ ہجباللہ بھی کہتا ہے کہ وہ پوری طرح سے سنگھرش اور تناو سے بچنا چاہتا ہے ہجباللہ کا کہنا ہے کہ صرف غزہ میں ید کی سماپتی سے ہی لڑائی رکھ سکتی ہے قطر مصر اور امریکہ کی مدھیستتہ میں مہینوں سے چل رہی باتچیت کے بعد غزہ سنگھرش ورام کی کوشش فیلحال ادھر میں لٹکی ہوئی ہے ایران کی چھیتریہ نیتی کو کولین ریولیوشنری گارڈز نردھارت کرتے ہیں جو دیش کے شیرش ادھکاری اور سروچ نیتا آیت اللہ خامنئی کو ہی جواب دیتے ہیں پزشکیان نے پچھلے مہینے پدبھار سنبھالنے کے بعد سے ایران کے اسرائیل ویرودھی رخ اور پورے علاقے میں پرتیرودھ آندولنوں کے لیے اس کے سمرتھن کی بار بار پشٹی کی ہے یہ پوچھے جانے پر کی کیا ایران جولائی کے انت میں اپنی دھرتی پر فلسطینی آتنکوادی سموہ ہماس کے نیتا اسماعیل ہانیا کی ہتیا کا بدلہ لے گا پزشکیان نے کہا ہم صحیح سمیہ اور ستھان پر اچھت طریقے سے جواب دیں گے اسماعیل ہانیا کی ہتیا کے لیے تہران اور ہماس دونوں نے اسرائیل کو دوشی ٹھہرایا ہے اس ہتیا نے غازہ میں اسرائیل کے یدھ اور لیبنان میں بگڑتے حالات سے ہلے علاقے میں تہران اور اس کے کٹر دشمن اسرائیل کے بیچ سیدھے سنگھرش کی آشنگ کاؤں کو جن دیا ہے ایران کے شکتیشالی گارڈ اور خامنے نے اسماعیل ہانیا کی ہتیا کا گم بھیر بدلہ لینے کی قسم کھائی ہے جو تہران کی یادترہ کے دوران ہوئی تھی حالانکہ اب تک تہران نے اسرائیل کے خلاف سیدھے جوابی کارروائی کرنے سے پرہیز کیا ہے اگست میں تین ورشت ایرانی ادھکاریوں نے نیوز ایجنسی روائٹرز کو بتایا تھا کہ اسماعیل ہانیا کی ہتیا کے لیے اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی کو ماپنے کے لیے تہران پششمی دیشوں اور امریکہ کے ساتھ گہن باتچیت میں شامل رہا ہے پزشکیان نے کہا کہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ ایک ہفتے کے اندر اسرائیل اور ایران سمرتت حماس کے بیچ یدھ ویرام سمجھوتا ہو جائے گا لیکن وہ ہفتہ کبھی نہیں آیا اور اس کے بجائے اسرائیل نے اپنے حملوں کا وستار کرنا جاری رکھا ہے اور اب آج کی دوسری خبر دکشنی لیبنان میں اسرائیلی بمباری جاری ہے جس میں ساڑھے پانچ سو سے زیادہ لوگوں کے مارے جانے کی خبر ہے اور ہزاروں لوگ دکشنی لیبنان سے بھاگ رہے ہیں کیونکہ دونوں پکچ اب ایک بڑے یدھ کے کگار پر ہیں اسرائیلی ڈیفنس فورس یعنی آئی ڈی ایف نے سوموار کو ہجباللہ کے سولہ سو ٹھکانوں کو نشانہ بناتے ہوئے لیبنان میں ائر سٹرائک کی اسرائیل نے ائر سٹرائک میں ہجباللہ کے دس ہزار روکٹ برباد کرنے کا بھی دعویٰ کیا ہے وہیں لیبنان کے سواستی منترالے نے کہا ہے کہ اس حملے میں اب تک پانچ سو اٹھاون لوگوں کی موت ہوئی ہے جن میں چورانوے مہیلائیں اور پچاس بچے شامل ہیں اس حملے میں اٹھارہ سو پینتیس لوگ گھائل بھی ہوئے ہیں اسرائیلی سینہ نے منگلوار سبح بتایا کہ اتری اسرائیل میں لیبنان کی طرف سے پچپن روکٹ داگے گئے جس سے آگ لگ گئی اور کئی عمارتوں کو نقصان پہنچا سینہ ادھکاریوں نے کہا کہ ہجباللہ کے ٹھکانوں پر کئی ہوائی حملے کیے گئے جس میں ایک سیل بھی شامل ہے جس نے رات بھر روکٹ داگے اور ٹینکوں اور توکھانوں نے بھی سیما کے پاس کے ٹھکانوں پر حملہ کیا اسرائیل نے لیبنان میں چلائے جا رہے آپریشن کو نوردن ایروز نام دیا ہے آئی ڈی ایف کا دعویٰ ہے کہ ہجباللہ دکشنی لیبنان میں گھروں کے اندر مسائلیں چھپا کر رکھتا ہے جنہیں تقریباً ایک سال سے اسرائیل میں داگا جا رہا ہے الجزیرہ کی ریپورٹ کے مطابق سال دوہزار چھے میں اسرائیل لیبنان جنگ کے بعد سے لیبنان پر ہوا یہ سب سے بڑا حملہ ہے اس وقت مہینے بھر چلی لڑائی میں لیبنان کے ایک ہزار لوگ مارے گئے تھے فیلحال حالات کو دیکھتے ہوئے لیبنان میں پچیس ستمبر تک کے لیے سکول کالیج بند کر دیے گئے ہیں لوگوں کو سرکشت جگہوں پر بھیجا جا رہا ہے حملے کے بعد اسرائیلی پردھان منتری نیتانیہو نے لیبنان کے لوگوں کے لیے ایک سندیش جاری کرتے ہوئے کہا کہ وہ ان کے آپریشن کے بیچ میں نہ آئیں اسرائیل کی جنگ ہجباللہ سے ہے اسرائیلی سینہ نے ہجباللہ کے ٹھکانے کے قریب رہنے والے لوگوں کو ترنت اپنے گھروں کو چھوڑنے کی چیتاونی دی تھی ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق آئیڈی ایف پروکتہ ریل ایڈمیرل ڈینیل حگاری نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو جاری کیا تھا حگاری نے لیبنان کے ناغریکوں کو خطرے والے علاقوں سے دور جانے کی اپیل کرتے ہوئے کہا تھا کہ اسرائیلی سینہ ہجباللہ کے خلاف اور گھا تک حملے کرنے جا رہی ہے ہجباللہ نے گھروں اور عمارتوں میں ہتھیار جمع کر کے رکھے ہیں اگر آپ ایسی عمارت میں ہیں جہاں ہتھیار ہیں تو جلد سے جلد اس کو چھوڑ دیں اس میسج کو لیبنان کے سبھی نیٹورک اور پلیٹ فارم پر عربی بھاشا میں بھیجا جا رہا ہے سینن کے مطابق ایک لیبنانی ریڈیو سٹیشن کو ہیک کر لیا گیا ہے اس کے بعد ساؤتھ لیبنان سے لوگوں کو سرکشت جگہوں پر چلے جانے کو کہا گیا ہے وہیں لیبنان کی ٹیلیکوم کمپنی نے کہا کہ سوموار کو دیش بھر میں اسی ہزار لوگوں کو انجان نمبر سے آٹومیٹک کال گئے اس میں لوگوں کو سرکشت ستھان پر جانے کو کہا گیا تھا کمپنی نے کہا کہ یہ کال کہا سے کیے گئے اس کا پتہ نہیں چل پایا ایران نے لیبنان پر اسرائیلی حملے کو پاگلپن کہا ہے اور اس کے ساتھ ہی گمدھیر نتیجے بھگتنے کی دھمکی بھی دی ہے حماس نے بھی لیبنان پر اسرائیلی حملے کی نندہ کی حماس نے کہا کہ یہ ایک وار کرائیم ہے تو ہمارے شو پر اپنی رائے ضرور بتائیے گا باقی دیش اور دنیا کی تمام بری خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی نائن ڈیجیٹل